آپ نے جس طرح جگر کیا پردکشنز دی جاتی ہیں اچھا time of birth یہ ہونا آپ نے کہا ضروری ہے لیکن اب کسی کو نہیں پتا تو پھر اس کا ذائچہ کس طرح سے بنے گا بلکل بن جاتا ہے ویدک میں sun sign سے نہیں دیکھا جاتا دیکھا جاتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے میں basically moon sign سے دیکھتا ہوں اس کو چندراشی بولتے ہیں چندراشی moon sign سے دیکھا جاتا ہے اور اس میں اگر آپ کا time of birth نہیں بھی معلوم ہے پھر بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے ضائچہ تب بھی دیکھا جاتا ہے اور آپ کی الحمدللہ آپ کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے یا آپ کو جو آگاہی دی جاتی ہے یا آپ کو جو آپ کا track بتایا جاتا ہے کہ how you can make your life comfortable یا آپ کو جو guideline دی جاتی ہے guideline میں اس لیے کے لیے دی جاتی کیونکہ یہ ہوتی ایک طرح سے guideline ہی ہے اور میں ایک اس میں مشورہ بھی دوں گی جو میرے آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کو کہ جب بھی آپ کسی astrologer کے پاس جائیں تو کبھی نہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کے بارے پوچھنا کہتا ہے آپ کو مرض کیا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مرض نہ بتائیں ڈاکٹر آپ کی نبز دیکھے اور آپ کو بتائیں کہ کیا مرض ہے تو آپ جب بھی اپنی date of birth بتائیں یا آپ کو time of birth بتائیں نہیں پتائیں جو بھی آپ اپنی place of birth بھی بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ بولنے دیجئے جو بتانے والا ہے اس کو بولنے دیجئے اور سنیے کیونکہ آپ کا ماضی ہی بتاتا ہے آپ کا حال بھی بتاتے ہیں اور آپ کا مستقبل بھی بتاتے ہیں اچھا یہ تینوں چیزیں astrologer بتا دیتا ہے بتاتا ہے اور یہ mathematical لی calculations کر کے بتایا جاتا ہے جی بلکل بتاتا ہے اچھا اس میں میں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا past be present be and future be تو یہ بھی calculate کر کے ہی آپ لوگ بتاتے ہیں ہاں جی بلکل ایسے ٹھیک ہے اور 12 houses and 9 planets اس کی کہانی بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے کہ 12 گھر ہوتے ہیں اس گھر کی ہم نے سنایا کہ جی لائٹ بند ہو جاتی ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہی تو پوچھنا چاہا رہا ہوں 12 houses ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اب I wish کہ میں آپ کو دکھا سکتی آپ کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس ویسے ایک page ہے جس میں شاید یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں اب فون پہ آج کل تو ہیر ویسے بائی دوے ایک سسٹم آ گیا ہے جس کو سوفٹ ویر سسٹم کہتے ہیں جس پہ کہ آپ ایزیلی ڈیٹو بر ڈالتے ہیں اور سب کچھ ڈالتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے کسی کا بھی جو ہے برڈ چارٹ آ جاتا ہے جس وقت میں نے سیکھا تھا تو ہمارے پاس تو کتابیں ہوتی تھی اچھا ایفرنٹ اتنی اتنی موٹی کتابیں ہیں اور ہاتھ سے بنانا ذائچہ سیکھا تھا